بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اتر پردیش کی بات کر رہے ہیں جہاں پر آل انڈیا مجلس تاہد المسلمین پارٹی کے آنے کی طرف سے یہاں کا مسلمان دلی سماج کا اوٹ اب مجلس تاہد المسلمین پارٹی کے پکش میں دکھائی دے رہا ہے کیونکہ لگاتار جس طرح سے یہاں ایک طرفہ راجنی تھی اتنی دنوں سے چل رہی تھی اور گریب جنتہ کا کوئی ساتھ اور ان کا کوئی رہنما نظر نہیں آ رہا تھا اسی بیچ لوگ کبھی سماج وادی پارٹی کو اوٹ دے کر کبھی ان کو سطح میں بناتے تو کبھی بہوجن سماج پارٹی کو دے کر سرکار بناتے ابھی اسی بیچ مجلس تاہد المسلمین پارٹی ان لوگوں کا وکلپ بن کر اتر پردیش میں دکھائی دے رہی ہے تو آپ کو اسی بیچ مجلس تاہد المسلمین پارٹی ہر ایک مدے پر آواز کو بلند کرتے ہوئے بینیشٹر اصد الدین ابیسی صاحب مظلوم عوام کا ساتھ دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اسی کو دیکھ کر یہاں کی عوام یہاں کی جنتہ یہ فیصلہ لے چکی ہے کہ ہم اس مرتبہ مجلس تاہد المسلمین پارٹی کے پکش میں اوڑ دے کر یہاں پر ایک نئی سرکار بنائیں گے جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے لئے کام کرے ایسی سرکار کو بنا کر اتر پردیش میں آپ دیجئے انشاءاللہ اتالہ ایک نئی امید اور ایک نئی امنگ آپ کے دلوں میں جو جگی ہوئی ہے انشاءاللہ اتالہ بینیشٹر اصد الدین ابیسی صاحب وہ خوابوں کو پورا کریں گے جو خواب آپ اتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے بچوں کا مستقبل اچھا ہوگا اور آپ کے آنے والے جو لوگ ہیں اور جو آنے والا مستقبل ہیں انشاءاللہ اتالہ وہ آپ کے بچوں کا بہت ہی خوشال بھرا اور بہت ہی امن بھرا یہ مستقبل رہے گا کیونکہ ہر وقت ایڈکیشن کی بات کی جاتی ہے تو کبھی پڑھائی کے معاملے میں بینیشٹر اصد الدین ابیسی صاحب اور اکبر الدین ابیسی صاحب یہاں پر کام کرتے ہیں تو اس مرتبہ آپ سبھی مل کر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا ساتھ دے کر یہاں پر مجلس کی سرکار بنائیے انشاءاللہ اتالہ اسکول کالیج اور انہیں جو آپ کو سویدہ ہیں وہ ملتی رہیں گی تو آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں